سلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو خوش آمدین ہربل ہیلتھ ٹیپس میں آپ کو خوش آمدین کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ایک سبزی سے کیا جا سکتا ہے صرف ایک سبزی کے ساتھ اگر اس کا استعمال حمدلی لائف میں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ بدلاؤ آ سکتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں بینیفیٹس اور ٹرمیرک ٹرمیرک کا مطلب یہ ہے حلدی حلدی کے فوائد پہ ہم آج بات کریں گے عام روٹین میں بہت سارے گھروں میں پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ مقدار میں حلدی کو خانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ عام روٹین میں بہت پہلے کی بات یہ ہے کہ اس کو نہ صرف کھانوں میں بلکہ دودھ میں ملا کے بھی پیا جاتا تھا خاص طور پر جب کسی کے بان فیکشرز ہوتی تھی یا ہڈیاں ٹوٹتی تھی تو اس وقت انہیں بہت زیادہ مقدار میں حلدی دیا جاتا تھا سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کریں گے اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ یہ بہت زیادہ نیوٹریشنل سپلیمنٹ کے طور پر بہت زیادہ آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ مقدار میں اس کا ہونا ضروری ہے یہ ہمارے کھانے کو حضم کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے خاص طور پر ایسے کھانے جو بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں جن کو حضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کھانوں کے لئے حلدی بہت کارامد ہے اگر ان میں حلدی کا استعمال کر لیا جائے تو ان کھانوں کو حضم کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کے لئے بھی بہت ضروری چیز ہیں اس کے علاوہ ہم میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے میڈیکلی یہ پروف ہو چکا ہے کہ اس کے بہت ہی بیماری زیادہ بیماریوں میں قابل استعمال بہت زیادہ فوائد اس کے ثابت ہو چکے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ٹرمیرک کنٹینز بائیو ایکٹیف کمپاؤنٹس وید پاورفول میڈشن پروپرٹیز اس میں انٹی سوزش کی طاقتور اثرات ہیں اور یہ ایک بہت ہی مضبوط انٹی ایکسیڈنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو بھی اگر انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے اس میں بہت افادیت ہے پڑے اس کے اندر کورکومین نام کی ایک انگرینٹس پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے جو ہے بہت زیادہ فیدہ ملتا ہے اس کو انٹی بائیوٹک بھی کہا جاتا ہے اکثر لوگ اسے انٹی بائیوٹک اور اسے میڈیسن میں بھی یوز کرتے ہیں یہ بہت زیادہ فیٹ کو سلیوبل ہے مطلب فیٹ جن کے زیادہ ہو وہ لوگ اسے استعمال کریں تو اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کرامد ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے جسم کو باہر سے آنے والے غیر ضروری جو اثرات ہوتے ہیں ان کے خلاف لڑنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کے جو کٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کو بھرنے میں مدد فرہام کرتا ہے آگے یہ جو ہمارے آج کل آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ریڈیکل جو ہیں شوائیں جو ہیں وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہیں تو اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کو بہت زیادہ فیدہ دیتا ہے شوائوں کی وجہ سے جو جسم میں بہت زیادہ بیماریاں اور مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے بچا کے لیے حلدی کا استعمال بہت کارامد ہے کوشش کریں کہ اس کا استعمال اپنے سالن وغیرہ میں ضرور کریں اپنے جو بھی خوراک آپ بناتے ہیں چاہے وہ چاول ہے کچھ بھی ہے تو اس میں اس کا استعمال ضرور کریں اگر آپ کوئی بھی فرائی چیز بھی کھا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی مسائلوں میں اس کا استعمال ضرور کریں تاکہ یہ آپ کے خانے کو آپ کے لیے فائدہ مند بھی بنائے اس کے علاوہ اب نیکس ٹیپ میں ہم بات کریں گے ٹرمیڈک بوسٹ برین ڈریائیو نوٹرو اب یہ ہمارے دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں دیکھیں عمر کے تقاضے کے ساتھ بڑھنے والی بیماریوں جسن سے دماغ کا یاداش کا بھول جانا ان چیزوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے حلدی کا استعمال حلدی کا استعمال ہماری یاداش کو تیز کرنے میں بھی فائدہ دیتا ہے اور ہمارے دماغ کو تیز بنانے میں بھی یہ بہت کارامد ہے دماغ کی بہت ساتھ بیماریوں سے یہ ہمیں بچاتا ہے حلدی کا استعمال آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہارڈ ریزیز جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی رسک کو بھی کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر جو میڈیکلی ایک مال جو پایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کروکومین کروکومین اس کے اندر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارڈ ڈیزیز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں جو ایک ریسرچ ہوئی تو اس ریسرچ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ترمیرک کا استعمال حلدی کا جو استعمال ہے سکسٹی فائی پرسنٹ کم کرتا ہے ہارڈ اٹیک کو یہ ایک ہسپیٹل میں کیا گیا تھا اور اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ہارڈ اٹیک کو سکسٹی فائی پرسنٹ تک کم کر سکتے ہیں اس کے چاند بہت کم ہو جاتے ہیں اگر آپ حلدی کا استعمال کر رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ حلدی کا استعمال جو ہے ہارڈ ڈیزیز والے لوگ جو ہیں وہ خوراک جو ہے کوشش کریں بوائل کھانا کھائیں بوائل کھانا جب وہ کھائیں گے اس میں حلدی کا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سٹیپ جو ہمارے پاس ہے یہ کس طریقے سے ہمارے کینسر جو ہے کینسر کے لیے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ حلدی کا استعمال آپ کا ڈیلی روٹین کا جو ہے وہ آپ کو کینسر جیسی محلک بیماریوں سے بچا سکتا ہے کوشش کیا کریں کہ دودھ میں رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ میں حلدی ڈال کے ایک چمچ جو ہے وہ یوس کریں اس کا جو ہے آپ کی ہڈیوں کو مضبوب بنائے گا کینسر سے بچائے گا اور آپ کے گرم دودھ میں استعمال کرنے سے آپ کے ہارٹ اٹیک کو بھی کم کرے گا اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور کوشش کریں کہ بوائل کھانے کھائیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اس کا سب سے زیادہ جو ہے آج کل کے دور میں ہی بہت زیادہ مسئلہ جو آ رہے ہیں ہم جو کھانے کھاتے ہیں وہ صحیح گی نہیں ہوتا صحیح مسالہ جات نہیں ہوتے اس ویسے مسئلہ ہے اور کوشش کریں کہ یہ فریش بزار سے خرید کے اس کو کٹ کر کے پھر خود سے گھر میں بنائیں پی سی ہوئی نہ لیں تو زیادہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ جو لوگ دپریشن میں زیادہ رہتے ہیں صدقی میں زیادہ رہتے ہیں ان لوگوں کے بھی بہت زیادہ قابل یہ ہلدی کا استعمال گرم دودھ میں ہلدی کا استعمال کرنا یہ ان کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہے اس سے ثابت ہو چکے یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ گھٹیا الٹیا جنہیں ہو جاتا ہے ان مریضوں کے لئے بھی ہلدی جو ہے وہ سپلیمنٹ اس کا ہلدی کی سپلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے پڑا اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے دماغی امراض ایک بیماری آلزائیمر جیسے بولتے ہیں دماغی بیماری ہے اس بیماری سے بچنے کے لئے بھی اگر آپ اس کا استعمال ڈیلی لائف میں کرتے ہیں تو بہت فائدہ مند ہے کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے بوائل کھانے کھائے کریں یہ آپ کی صحت کو بہت اچھا بنائے گا اور یہ فٹ رکھنے رہنے کے لئے ایک سب سے اچھا جو ہے وہ فارمولا ہے اگر آپ ایک اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ بوائل چیزیں کھائیں اس کے علاوہ حلدی میں جو حلدی کے اندر ایک کرکومین جو پایا جاتا ہے وہ عمر کے لحاظ عمر کی بڑھتے ہوئے لحاظ سے جو بیماری ہوتی ہیں اس سے کم کرتا ہے اور اس بیماریوں سے لڑنے میں یہ مدد دیتا ہے اس لئے کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے اس کا استعمال کریں اگر آج یہ ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں سبکرائب کریں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ زوجل اللہ حافظ اللہ نگے بان